جب میں پلے بیک سینگر محمد عزیز آپ سے مخاطب ہوں ابھی ابھی پتہ چلو ایک فلم آئی ہے آئی دل ہے مشکل وہ اس فلم کا ذکر ہے سوشل میڈیا میں اتھکر بہت چرچہ ہے کہ اس میں ایک ڈائلوگ ہے کہ محمد رفی زیادہ کم تھا روتا زیادہ تھا تو یہ جس بے وقوف نے بھی لکھا ہے یہ ڈائلوگ اور ہمارے کلن جہور صاحب جن کو میں بہت انٹلیجن سمجھتا تھا بہت قابل سمجھتا تھا اور ان کی بہت ساری باتیں میں ٹی وی میں سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ذہین آئی ہے لیکن بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ انہوں نے اس ڈائلوگ کو پاس کیسے کیا اور اپنی فلم میں رکھا کیسے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جنہوں نے جن کو آپ فاؤنڈر کہہ سکتے پلی بیک سنگین کا میر سنگرز میں انہوں نے کیا نہیں کیا کیا نہیں گایا چاہے وہ ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دلوالے ہیں چاہے وہ چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے چاہے وہ یہ چاند سا روشن چرا یہ کیا روتے روتے گایا ایسا میرے بھائی کوئی بھی بات کرو ذرا سو سمجھ کرو بھارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے اے پھولوں کی رانی بھارو کے ملکہ من تڑپس ہری درشن کو آج یا مدوان میرا جکان آج کون سے گانے کی بات کرو کون سے زبان میں انہوں نے نہیں گایا چھپیس ہرزار سے جانے گانے گائے ہیں اور کوئی کسی گانے پہ آپ مولی نہیں اٹھا سکتے جن کے بارے میں لطرہ جی نے کہا کہ میں گلد کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے رفی صاحب کے ساتھ سب سے یادے گانے گائے مجھے آج جی نے خود کہا کہ رفی صاحب کی آواز بہت اچھی ہے کیسے اردہ نے بھی میرے سامنے کہا کہ رفی صاحب بہت اچھے سنگر تھے منرلے صاحب کہتا وہ تو تھکتے ہی رہی تھے رفی صاحب کی داریف کرتی جاتے زندگی بھر انہوں نے تاریخ کی ارے کرن جوان صاحب آپ کے پیٹا جی کی پکچر میں میں نے گانے گائے سا کوئی یاد ہوگا مقدر کا فیصلہ میں کسی اردہ کے ساتھ ڈیوٹ گانے گائے سا تو میں ملا ہوں آپ کے ڈیشی سے وہ اتنے سوجے اتنے سمجھدار انسان کام باتیں کرنے والے لیکن سو سمجھ کر باتیں کرتے تھے اور محمد رفی صاحب کے جنویل بھگ تھے اور ہاں بڑے رکھے آدمی ہر وقت سوٹ میں رہتے ہیں نا کیا ڈیگنیٹی بتاتے ہیں آپ اپنی پرسنٹی دکھاتے ہیں آپ کو بھی تمیز نہیں ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے آپ نے ایک دو نہیں کروڑوں چانے والوں کا دل دکھایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں حالکہ مجھے پتہ ہے میں آپ کی پکچر نہیں دیکھوں گا ایک آدمی تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اب میں کرنجور کی کوئی بھی فلم نہیں دیکھوں گا مجھے بہت دکھ ہوا بہت تقریب ہوئی اور بہت ناراض ہو میں اور ناراض رہوں گا اتنا گھٹیا گیلپ کس کے بارے میں کہہ گیا ارے ان کے ہزاروں لاکھوں چانے والے لوگ گانا گاتے ہیں رفی صاحب کے لئے ان کی پوجہ ہوتی پوری دنیا میں آپ تو شوٹنگ کے لئے باہر جاتے ہیں نا ہم لوگ شوش کرتے ہیں پوری دنیا میں گھومتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ باقائزہ تصویر لگا کر بھگوانوں کے بیچ میں تصویر لگا کر باقائزہ ان کی پوجہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں ان کے گھر میں رفی صاحب کے نام کا مندر بنا ہوا ہے اور آپ اس طرح کی بات کرنے بہت تکلیف ہی آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے ارے ان کے جو چانے والے ہیں جو سنگر سے جو ہم لوگ جیسے ہم لوگوں نے ان کو سن کر گانا شروع کیا ان میں تو چار پانچ چھے تو ایسے ہیں کہ پہلے ان کا تو مقابلہ کرو پھر کوئی دوسرا سنگر پیدا کرنا وہ ہمارے سبیر کمار صاحب انور حسین صاحب اور سونو نگم اور محمد حضید پھر یہ چار سے مقابلہ کر کے بتاؤ پھر حسین صاحب تک پہنچنا وہ روتے تھے کہ گاستے تھے آرے تم کو خود تمیز نہیں ہے پاگل سنگیت کا پتہ ہی نہیں تم کو معلوم ہی نہیں ہے تمہاری پکچر میں ایسا ہے کون سے گانا تم نے دیا ارے آج تو الیکٹرونک میڈیا کے زمانہ کوئی بھی گانا ہٹ کروا لیتے ہو تم لوگ گانا تو وہ ہٹ تھا جو کوئی پبلیس ہٹی نہیں تھی آج بھی لوگ گنگل آتے ہیں تم جن ریالٹی شوز میں جا کر جج بنتے ہونا اس میں بھی پرانے گانے ہی چلتے ہیں وہی لتا جی کہ وہی رفیس آپ کے وہی کسوڑ دا کے وہی مکرے جی کہ وہی منہ دا کے تم لوگ یار گھاس چھین لے ہو گھاس فلمیں بناتے ہونا سو کروڑ کی گانا اچھا نہیں ہوتا ہے پہلے سنگیت کے بارے جانکاری لو پھر بات کرو اور کال پکڑو گھر میں بیٹھ کے اٹھک بیٹھک کرو اور میڈیا کے سامنے آ کر معافی ماغو کہ ہمارے رائٹر سے غلطی ہوئی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے چلو ہٹو یا جاؤ تم سے کیا بات کرنا